اسلام علیکم اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں تو آج جا رہے ہیں کھیتوں میں جہاں پہ جو مکی کی جو ہے چھلائی لگائی ہوئی ہے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سامنے جو ہے لوگ جو ہے چھلائی کر رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں کہ بھئی صحیح سے لوگ جو ہے چھلائی کر کے جو ہے مکی لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے ہیں تو گاؤں میں آج کل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ تل کی فصل ہے اس کی جو ہے کاشت ہو رہی ہے کچھ لوگ جو ہے بھی رونی وغیرہ کر کے اپنی بہنسوں وغیرہ کے لیے چارہ وغیرہ لگا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ زمین جو ہے یہ بھی تیار کی ہوئی ہے چاول کی فصل لگانے کے لیے زمین جو ہے تیار کی ہوئی ہے فلال اس میں اس کو حل چلا کے چھوڑ دی ہے تاکہ اس کے اندر جو گھاس وغیرہ ہے وہ بلکل سوک جائے اور چاولوں کی فصلوں کے اندر مطلب وہ اگینی جس سے فصلیں خراب ہوں گی اور صبح صبح کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی بہنسوں کا وہ چارہ وغیرہ چارہ وغیرہ بھی یہاں پہ کٹ رہے ہیں لے کے جا رہا ہیں اپنے جانواروں کے لیے یہ جو ہے یہاں پہ لوگ ابھی چلائی کر رہے ہیں ابھی لگے ہوئے ہیں لوگ چلائی کر رہے ہیں اپنی یہ بہنسوں کا طور پہ اپنے بہنسوں کو کھلاتے ہیں چارے وغیرہ میں مکس کر کے اور یہ چھلائی کر رہے ہیں ابھی وہ سامنے باندھ کے جو ہے نا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں یہ جو ہے نا ابھی انکل جو ہے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بوسا اپنے جو ہے بہنسوں کے لیے اور وہ سامنے جو ہے ان کے وہ ریڈے لگے ہیں وہاں تک انہوں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے ابھی وہاں تک لے کے جائیں گے اٹھا کے اپنے سر پہ اور باقی یہ جو ہے ایک 1.5 اکر کی جو ہوتی اپنا مکی کی فصل تھی جس میں سے جو آدھا اکڑ ہے وہ سامنے جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وہاں پہ پوری اس کی چھلائی مکمل ہو سکتی ہے یہ بھی آدھا اکڑ جو ہے یہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا اکڑ یہ سامنے مکمل ہو گیا ہے اب یہ آدھا اکڑ تقریباً بچا ہے یہ بھی انشاءاللہ جو ہے اگلے دو دن تک جو ہے ملکل یہ بھی مکمل ہو جائے گا تو یہ جو بھی پروسیس ہے یہ صبح صبح جو ہے لوگوں کو اپنی جانور وغیرہ پالے ہوتے ہیں انہوں نے بینسے گھائے ہوگی ان کو چارے میں مکس کرنے کے لیے یہ ان کو لازمی جو ہے کرنا پڑتا ہے یہ مطلب بوسا وغیرہ بوسے وغیرہ کو استعمال کرنے کے لیے یہ فصل جو بھی مکی کی فصل ہے نورملی اس کو جو ہے سکا کے جو ہے اس کی چلائی کی جاتی ہے لیکن یہ نورملی اس کو جو ہے لوگ اس طرح لے کے جاتے ہیں اپنے بینسوں وغیرہ کو کھلانے کے لیے جو مطلب بوسے کے طور پر کام آتا ہے جن سے ان کا پیر صحیح بڑھتا ہے اور اچھا خاص سا ماشاء اللہ دودھ دیتی ہیں یہ جو سامنے کھیت نظر آرہا ہے یہ آدھے بگے کا مطلب آدھے اکڑ کا جو یہ کھیت ہم نے قائد کیا ہوا ہے یہ بھی مکی کی فصل ہے لیکن یہ ابھی تک بلکل جو ہے چھوٹی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ابھی اس کو ایک یا دو دفعہ ہم نے یہاں پہ پانی لگایا ہے ابھی یہ سامنے بڑے بڑے دھیر لگے ہوئے یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہے یہ بلکل گھندم کا بوسہ اس کو ایک دم مطلب سکیور کر کے رکھا ہوا ہے جس سے آپ نورملی جو ہے آپ لوگ سردیوں میں زیادہ میکسیمم یوز کرتے ہیں لیکن ابھی اسی وجہ سے اپنے سردیوں والے بوسے کو بچانے کے لیے لوگ جو ہیں نورملی جو ہے مکی کا جو ہے بوسہ لے کے جا رہے ہیں یہ اپنے بیلوں وغیرہ کے ریڑے لے کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ اس میں ان پہ رکھ رکھ کے جو ہے نورملی لے کے جا رہے ہیں تو یہ جو چھوٹا تھا ڈیر نظر آرہا ہے یہ پورے جو ہے ڈیڈ اکڑ کا مطلب 1.5 اکڑ کا جو ہے یہ بوسے کا ڈیر یہاں بس کیور کیا ہوئے سردیوں وغیرہ میں استعمال کے لیے تاکہ بینسوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ چارے میں ڈال کے مکس کر کے کھلا جائے تاکہ ان کا پیٹ جو ہے بھرا رہے ہیں یہ جو نورملی جو ہے مکی والا کھیت ہے اس کی دوسری سیڈ پہ جو ہے یہ جو گرین چلیز کے جو ہے پودے لگے ہوئے ہیں سامنے آپ کو دکھاتا ہوں ان میں دیکھیں یہ جو ہے گرین چلیز سے آگے ریڈ چلیز ہوتی ہیں بڑے بڑے سٹور میں آپ کو ملتا ہے تو اس طرح کی یہ جو ہے پودے کے ساتھ لگتی ہیں اس طرح کی یہ دیکھیں جی یہ بھی گرین چلیز ہیں ان سے جو ہے آستا آستا جو ہے یہ پکنا شروع ہوگی ہیں یہ پہلے جو ہے الکی الکی جو ہے ریڈ ہو رہی ہیں اس کے بعد یہ بلکل ریڈ جب ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو یہاں سے توڑ کے بار جو ہے دھوب میں پھلا دیا جاتا ہے سکا کے سکانے کے بعد اس کو جو ہے ایک مشین کے اندر گرین کر کے اس کا جو ہے بلکل جو ہے وہ پاودر بنا لیا جاتا ہے جو مطلب آپ اپنے سالن وغیرہ میں کسی بھی ریسپیز میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ چھوٹا سا جو ہے یہ دو تین مرلے کا ہے یہ جو ہم نے اتنا لگایا ہوئے اپنے نورملی مطلب پرسنل اپنے گریلو ضرور یاد پوری کرنے کے لیے جو ہے ہم نے یہاں پہ لگایا ہوئے اور ایک جو وہ آپ کو سامنے جو ہے وہ چارے کے کھیت میں جو آپ کو نظر آرہا چھوٹا سا کیارہ بنا ہوئے وہاں پہ بھی ہم نے یہ جو لگایا ہوئے گرین چیلیز کا اور جو پیاز تھے پیاز ہم نے وہاں سے نکال لی ہیں وہ ہم نے اپنے گھر میں سکیور کر رکھ لیا ہے نیکسٹ یوز کے لیے آگے بیچ پانچ چھے ماہ کے لیے وہ استعمال ہو جائیں گے اس کے بعد یہ کھیت لگا ہوا ہے یہ بھی گرین چیلیز کا کھیت ہے اور یہ اگر آپ پانچ سے چھے ممبر ہو اپنے گھر کے ان کے استعمال کے لیے یہ جو اتنا کھیت ہے یہ تقریباً دو سے تین مرلے کا کھیت ہے تو یہ اس کے ماشاءاللہ پودے بھی بھی اچھے اچھے اس طرح کے پھول ہوتے ہیں یہ جو چیلیز کے آپ پھول دیکھیں اس طرح کے پھول ہوتے ہیں اس کے بعد چھوٹی سی یہ مرچ بن جاتی ہے اس کے بعد آستا آستا وہ بڑے ہونا شروع جاتا ہے اور گاؤں میں لوگوں نے اپنی سبزیاں مغیرہ لگائی ہوتی ہیں جیسے یہ جو پمپکن کہتے ہیں یہ اس کا پودہ ہے اس کے ساتھ پمپکن پہلے چھوٹے پھول سے پھول 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 پمپکن بنتا ہے اور چار سے پانچ دن میں آپ اس کو آنڈی میں پکا سکتے ہو اور نورملی اپنے کھانے میں استعمال کر سکتے ہو تو یہ جی اس کے لیے گاؤں میں لوگوں نے اپنے پرسنل یوز کے لیے اپنے گھر کے یوز کے لیے یہاں پر لگائے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بیل ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے یہ نورملی یہ بہت ابھی چھوٹا ہے لیکن دو سے تین دن میں یہ بھی آپ اپنی ہانڈی میں پکا سکتے ہو تو اگر آپ نے اپنے گھر میں اس طرح کی کہیں بھی آپ اپنے شہر میں اگر اگر آپ اپنے شہر میں کہیں بھی ایک گملہ بڑا رکھتے ہیں اس کے اندر چار سے پانچ اگر بیل آپ لگا لیتے ہیں ایک دو تین بڑے گملے رکھ کے ان کے اندر یہ آپ لگا لیتے ہیں دو یا تین گملوں کے اندر آپ اس طرح کے اگر لگا لیتے ہیں تو آپ کا جو نورملی ہے دو سے تین مہینے جو ہے آپ کو پمپکین آپ کے لئے انف ہوں گے مطلب آپ جتنے مردی یوز کر لیں آپ کے لئے ختم نہیں ہوں گے تو امید ہے کہ آپ کو ولوگ اچھا لگاؤ اگر ولوگ اچھا لگاؤ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں